موسیقی 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 انہوں نے ٹویٹر کے اوپئی یہ تمام تر واقعہ شیئر کیا بارہ سالہ یہ نیشہ ہے اور نیشہ کو رانہ ٹاؤن کی پولس کو اس کی والدہ نے جا کر بتایا کہ جی بہت دن ہو گئے میری بیٹی جو ہے وہ مل نہیں رہی اور اس کی والدہ بار بار پولس والوں کے پاس جاتی وہ بار بار اس کو بھیجتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم پھر بعد میں اس کو کسی نے بتایا کہ دس کا تھانے میں تمہاری بیٹی جو ہے پولس والوں کے پاس موجود ہے پھر یہ پولس والوں کے پاس جب گئی تو پولس والوں نے کہا کہ پہلے اس کے مامو کو ہمارے حوالے کرو پھر ہم تمہاری بچی کو چھوڑیں گے اب یہاں سے بے شرمی اور ڈھٹائی دیکھئے یہ ایسے چو دس کا تھانہ ہے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ سب انسپیکٹر اسسٹنس سب انسپیکٹر ہے تجمل اس کا نام ہے ان دونوں کی حب سے بے جامع ہیں یہ حسان نیازی کے مطابق اچھا اب یہ ہوتا کیا ہے کہ تمام معلومات کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس کے مامو جو ہیں اس کے اوپر الزام ہے کہ وہ ایک معاملے میں مطلوب تھے سی آئی ڈی کو سی آئی ڈی سیالکوٹ کو سی آئی ڈی سیالکوٹ کو جو کہ وہ مطلوب تھے اور یہ شخص جو اس پہ ہاتھ پڑ کے نہیں دے رہا تھا یہ مسلسل مفرور تھا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اس شخص کے بہن اور بھائی کو پکڑا اب اس کے بہن اور بھائی کو جب پکڑا اور ان کو اپنی تحویر میں رکھا تو وہاں پر جو اندر کی معلومات ہیں ان کے مطابق ان دونوں نے پیسے دیئے پولس کو اور یہ چھٹ گئے جب یہ چھٹ گئے تو اس کے بعد انہوں نے نیکس ٹیپ یہ کیا کہ اس کی بہن کی بیٹی یعنی کہ جو بچی کا مامو ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں اس شخص کی بہن کی بیٹی کو پولس نے پکڑا نہ صرف اگوا کیا حب سے بے جا میں رکھا نہ صرف یہ کہ حب سے بے جا میں رکھا بلکہ انہوں نے اس بچی کو اس کے گھائی والوں کو بتانا تک نہیں بہتر سمجھا نہیں ضروری سمجھا اس کی ماں جو ہے دردر کی ٹھوکرے کھاتی رہی میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھاتی ہوں کہ اس سے جب سوال کیا جا رہا ہے کہ بتائیے کیا ہوا پہلے تو وہ روتی ہے اور اس کے بعد تو تمام واقعہ بیان کرتی ہے اور اس کے بعد بڑی ڈھٹائی سے اس کی ماں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیٹی واپس چاہیے تو پھر تم جا کر اس کے باپ کو اس کے ماموں کو ہمارے حوالے کرو میں کہتی ہوں کہ اس قدر گھٹیا کیا ہمارا یہ نظام ہو سکتا ہے اگر یہ سچ نہیں ہے تو میں کہتی ہوں آئیے ایسے چو ساتھ آپ مجھ سے رابطہ کیجئے مجھے بتائیے نہیں ہے تو میں خود بیٹھ کے یہاں پہ سٹوری کروں گی اپنی تحصیل کروں گی میں یہ تمام تر معلومات جو ہیں یہ اس کو مختلف چینلز نے بھی ابھی ریپورٹ کیا ہے سیاست ڈاٹ پی کے پر بھی اس کو ریپورٹ کیا گیا ہے اور اس ماملے میں بہت زیادہ ایک کوتہی ہے ہمارے سسٹم کی اس کے اوپر تو بقاعدہ سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے اور ابھی تک کیوں نہیں لیا گیا میں دیکھتی ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد بھی کیا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں آپ لوگ اس قوز میں شامل ہوئیے کل اس کے بچے ہیں کل ہمارے بچے ہوں گے کیا ہم ان کو اتنی کھلی چھوٹ دے رہے ہیں کہ بھائی تمہیں کام نہیں آتا تمہیں تفتیش نہیں آتی تم ناکارہ ہو تمہیں نہیں کام کرنے کے طریقے آتے تو تم اس طرح سے کام کرو گے اس طرح سے کام کرو گے کہ چھوٹے معصوم بچوں کو پکڑ کر تم تھانے میں سوچی ہو اس بچی کے ذہن پر کیا اثرات ہوں گے اس تمام تر واقعے کے یہ بچی جب چھٹ کر گھر بھی آئے گی سب سے پہلے تو اس کے اوپر ایک بے شک بچی ہے ہے لڑکی ذات اس کے اوپر جو ایک دھبا آپ نے لگا دیا بارہ دن تھانے میں یہ رہی پتہ نہیں کس حال میں اس بچی کو رکھا گیا کہاں اس کو بند کیا گیا میں جب جب سوچ رہی ہوں تو مجھے نہ صرف یہ کہ غصہ آ رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے ایک بچی کے معلوم ہے کہ سکول میں بچے کو ایک تھپڑ مارا جاتا ہے ساری زندگی اس کو یاد آتا ہے کہ میرے ساتھ سکول میں یہ میری بیزتی ہوئی اس بچی کے ساتھ یہ کتنا بڑا ٹراما ہوگا اس کی فیملی میں جب وہ اپنی فیملی میں واپس آئے گی تو اس کے گھر والے اس کے رشدار اس کے بہن بھائی اس کے دوست اہباب جب وہ بڑی بھی ہوگی تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ تم بارہ دن تھانے میں بند رہی تھی اور ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بہت بڑا ٹیبو ہے یہ بہت بڑا داغ ہے یہ بہت بڑا دھبا ہے اور اس کا جواب کون دے گا یہ پولس والے دیں گے یہ سب انسپیکٹر دے گا اگر آپ کو پکڑنے کی نہیں آپ کے اندر اہلیت تو آپ چھوڑ دیجئے نوکری آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ اس ننی معصوم بچی کو آپ اس طرح سے پکڑ کر آپ اس کو بند کر دیں اور بند کر کے آپ اس کو یعنی کہ آپ نے اس کو یہ اگمال بنایا ہے آپ نے اس کو اغوا کیا ہے آپ نے اس کو یہ اگمال بنایا ہے ارے بھائی کسی بڑے کو پکڑتے کسی آدمی کو پکڑتے کوئی اور طریقہ کار اختیار کرتے اپنا تفتیش کا سسٹم اپنا کھوج کا سسٹم جو ہے اس کو بہتر کیجئے یعنی ہم اس قدر پستی میں گر گئے ہیں ہم اس قدر ہم پتہ نہیں کیا بن گئے اور یہ کون سیدھا کرے گا اس نظام کو عمران کان صاحب آپ دیکھئے اس کو مزدار صاحب آپ دیکھئے یہ کون سا نظام ہے یہ کون سا سسٹم ہے مجھے تو یقین مانے بلکل سمجھ نہیں آتی یہ اگر آپ نے آج اس چیز کو درست نہیں کیا یقین مانیے میرے اور آپ کے ہم سب کے کسی کے بچے محفوظ نہیں ہیں ہم سب محفوظ نہیں ہیں ان سب کو سبق سکھانے کے لیے ان سب کو واقعتاً میں کہتی ہوں اوقات یاد دلانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور آواز میں آواز ملائیں مجھے محیدین سبتین کو اجازت دیجئے گا اپنی دعوی میں مجھے بھی یاد رکھے گا اپنا بہت خیال لکھے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی